بھئی اگر انہوں نے کوئی غلطی کی ہے واقعی تو آپ دکھائیے سموت دیجئے لیکن سادھا کاغذ پر دسخط لینے کا مطلب یہ ہے کہ آپ جالسازی کریں گے پری بھی کریں گے اور اس پر کچھ بھی لکھ دیں گے بعد میں کہیں گے دیکھیں ان کا دسخط ہے دلی کے شاہین باغ میں یوپی ایٹی ایس نے آج چھاپے ماری کی تقریباً پچاس سے زیادہ ایٹی ایس کے جو عدی کاری تھے وہ شاہین باغ پہنچے مولانا کلیم صدیقی کے گھر چھاپے ماری کی گئی ان کے مدرسے میں اس کے علاوہ مولانا اے آر شاہین کے دفتر پر بھی چھاپے ماری کی گئی کئی دستاویز وہاں سے برامت کیے گئے اور کئی ضروری چیزیں وہاں سے لے جائے گئیں میرے ساتھ اس پورے مدے پر باتچیت کرنے کے لیے موجود ہے ڈاکٹر زفرال اسلام خان صاحب جو کی پورو ادھیاکش رہ چکے ہیں ڈیلی مائنورٹی کمیشن کے اور ملی گزٹ کے چیف ایڈیٹر بھی ہیں جس طرح سے یہ تمام پرتکریہ چل رہی ہے یہ پورے ایک سینیریو تیار کیا جا رہا ہے کہیں یو اے پی اے لگایا جا رہا ہے کہیں چھاپے ماری کی جا رہی ہے عمر گوتم مفتی جہاگیر اب اس کے بعد مولانا قریم صدیقی اور اس کے بعد اب ان سے جڑے ہوئے تمام لوگ سب کو یو پی اے ٹی ایس گھیرنے کی کوشش کر رہی ہے آپ کی پرتکریہ کیا ہے ملکہ صحیح ہے کہ یہ در حقیقت ایک ماحول کو گرمانے کے لیے بولرائزیشن کرنے کے لیے یہ سب ہو رہا ہے وہ لوگ بھی جو ہے معصوم ہیں انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا جہاں تک میں جانتا ہوں ان لوگوں کو مولانا قریم صدیقی کو بھی جانتا ہوں عمر گوتم صاحب کیوں بھی جانتا ہوں اور جو شاہین صاحب جن کے آج ریڈ ہوئی ہے میں ان کو بھی بہت زوانے سے جانتا ہوں سیدھے سادھے آدمی ہیں ان کا کوئی ان سب چیزوں سے لینا جانا نہیں ہے کوئی سادش والے آدمی نہیں ہے کوئی بہت پڑے پیسے والے آدمی نہیں ہے انہوں نے جو ہے یہ سمجھتے ہیں کہ مختلف مذاہب کے لوگوں کو جمع کرنا بڑی اچھی بات ہے اور اسلام کے بیغام کو پہنچانا ہے بہت اچھی بات ہے یہ کام کر رہے ہیں جو پوری طرح سے قانونی ہے دستوری ہے اس میں کوئی بھی گربت نہیں ہے اس کے اندر ہے اگر کوئی مسئلہ ہے تو اس کو کریں لیکن جس طرح سے آج وہاں ہوا ہے اور جس کے بارے میں مجھے معلوم ہوا ہے کہ ان سے سادہ کاغذ پر دسخت کرائے گیا ہے جو کہ بتاتا ہے کہ ان کی نیت خراب ہے بھئی اگر انہوں نے کوئی غلطی کی ہے واقعی تو آپ دکھائیے یہ ثموت دیجئے لیکن سادہ کاغذ پر دسخت لینے کا مطلب یہ ہے کہ آپ جالسازی کریں گے پری بھی کریں گے اور اس پہ کچھ بھی لکھ دیں گے بعد میں کہیں گے دیکھیں ان کا دسخت ہے تو ان کا دسخت نہیں ہے مجھے یہ بات انہوں نے خود بتائی اس ریٹ کے بعد تو جب جس طرح کا کام ہو رہا ہے تو اس میں شک ہونا لازمی ہے اور اسی وجہ دیں سارا معاملہ جو ہے چاہے عمر گوتم کہا ہو یا مولانا کلیم صدیقی کہا ہو اور آپ مولانا شاہین اور دوسرے لوگ موفتی جہانگی روگارہ سب معاملہ جو ہے اسی طرح سے وہ جالسازی کر کے زبادستی ثبوت بنائیں گے اور اس کے بعد ان لوگ جیل بھی جائیں گے تاکہ ان کا پلورائزیشن ہو ان کا کھیل ہو اصل معاملہ ان کا وہ پلورائزیشن ہی والا معاملہ ہے الیکشن آ رہا ہے اور اس کے بعد تین سال میں بہت بڑا الیکشن میں آنے والا ہے تو سب اس کے لئے تیاری ہو رہی ہے تاکہ ہندو بچاروں کو جو ہے انہیں کیا معلوم ان کو یہ بتایا جائے کہ دیکھو تمہارے اوپر بہت ظلم ہو رہا ہے تمہارے اوپر جو ہے تمہارے خلاف سازش ہو رہی جبکہ ایسے کوئی بھی سازش نہیں ہے لیکن یو پی ای ٹی ایس جب ریٹ کرنے آتی ہے جب کوئی نوٹس لگاتی ہے تو علاقے والوں سے بھی لگاتار یہی کہا جاتا ہے اور جب ریٹ کی جاتی ہے تب بھی کہ باہر سے کہیں فنڈنگ کا معاملہ ہے یہ جبرن دھرم پریورتن کرا رہے تھے زبردستی جہاں مدرسہ چل رہا ہے وہاں لوگوں کو بھلا کے اسلام میں زبردستی لاتے تھے جو بچے ہیں ان کا برین واش کرتے تھے بھئی یہ چیزیں تو آپ صحیح طرح سے کورٹ میں ثابت کیجئے میڈیا سے توڑی ثابت ہوتا ہے یہ باتیں مجھو کہہ رہے ہیں اصل میں وہ میڈیا کو بول رہے ہیں تاکہ میڈیا اس کو خوب بڑھا جڑا کہ اس کے اندر اور بھی اس میں کچھ نوک مجھ لیا کر کے اس کو بیان کرے کہ بہت بڑی سازش ہو رہی تھی ایسا کچھ بھی نہیں ہے ملک سے باہر سے پیسہ لینا سب سے نمبر ایک پہ یہاں جو پیسہ آ رہا ہے وہ تو سنگ پریوار کے لوگوں کو آ رہا ہے یہ باتیں بلکل ثابت ہیں بلکل باہر ملک سے ہزاروں کروڑ روپیاں آ رہا ہے جو کہ ثابت ہے پوری برطانیہ اور امریکہ کے اندر اس میں مہم ہے پوری پوری ریپورٹیں چھپی ہوئیں موٹی موٹی ریپورٹیں کیا یہ لوگ کر رہے ہیں لیکن اس پر تو کچھ بھی بات نہیں ہوتی ہے بات اس پر ہوتی ہے اس کے پاس دو لاکھے لاکھ روپے آ گیا اور وہ بھی اس کو ثابت کر رہا ہے کہ ہم نے ایسے استعمال کیا خود مولانا شاہین جو ہے ان کے پاس کچھ ذرا سے پیسے آئے تھے اور انہوں نے ان پیسوں کو کوویڈ میں لوگوں کے دفرانے کے لیے ان کے لیے تابوت بنانے کے لیے استعمال کیا تو کوئی غلط کام تو نہیں کیا بڑا اچھا کام کیا تو یہ سب باتوں کو دیکھئے اور ان کو کیجئے میڈیا ٹرائل کرنا یہی اصل مسئلہ ہے تاکہ ان کا جو مقصد ہے جس کی بسید سب کر رہے ہیں وہ پورا ہو جائے اس لیے کہ لوگوں کے ذہن میں ایک بار یہ بات آ جائے گی کہ یہ غلط ہو رہا تھا سازش ہو رہی تھی ان دوں اخلاق تو پورا معاہول بدل جاتا ہے اور وہی ان کا اصل مقصد ہے اصل مقصد ان کا یہ سب نہیں ہے ان کو کوئی فکر نہیں اس کی ہے زفر صاحب ایک سوال یہ بھی ہے کہ کس طرح سے اب ان تمام معاملات کو لے کر آگے بڑھا جائے گا کیونکہ یہ سوال لگاتار اٹھ رہا ہے کہ عمر گوتم کو چار مہینے ہو چکے ہیں جیل کی سلاحوں کے پیچھے اس میں ریمانڈ بھی ہوا تمام چیزیں ہوئیں مفتی جہانگیر بھی بند ہیں اب مولانا کلیم صدیقی بھی جیل کے اندر ہیں تو کیسے یہ لوگ بہار آئیں گے یا جن لوگ کے گھر نوٹس بھیجے جا رہے ہیں در اور خوف کا ایک ماحول پھیلتا جا رہا ہے کیسے یہ تمام چیزیں آپ لوگ کورپ کر پائیں گے نہیں دیکھئے جو صحیح طریقہ ہے بہرحال آواز تو بلند کرنا ضروری ہے لوگ کر بھی رہے ہیں آج بھی جو ہوا ہے یہاں پر وہ بھی اسی کا ایک حصہ ہے لوگ آواز بلند کر رہے ہیں لیکن اصل کام عدالت میں ہے عدالت میں جو ہے اس کو صحیح طریقہ سے لڑنا چاہیے اور مجھے یہ کہتے ہوئے بڑا افسوس ہو رہا ہے کہ مسلمان نام کے کچھ جالی وکیل بھی آگئے ہیں جو کہ جھوٹ اور ربو کر کے ان سے ملے ہوئے ہوتے ہیں اور ان سب کیسوں خراب کرتے ہیں اس لئے لوگوں کو خوب اچھی طرح سے پرک کر کے جو ہنا اپنے وکیلوں کرنا چاہیے تاکہ صحیح طریقہ سے انصاف مل سکے بہت شکریہ زفر صاحب بات کرنے کے لئے آئین اینجینل سے زفر الاسلام صاحب نے صاف طور پر کہا کہ ضرورت ہے کہ قانونی طور پر مضبوطی کے ساتھ لڑائی کو لڑا جائے طریقے بہت سے ہیں لیکن قانونی چارجوئی بختہ طور پر ہونی چاہیے اور ایک نشانہ بھی ساتھ کر گئے ہیں وہ کس کی طرف ہے حالانکہ نام نہیں لیا ہے کہا ہے کہ کچھ جالی وکیل بھی ہیں جو مسلمانوں کے نام پر مسلمانوں کے کیس سلگتے ہیں لیکن ملے ہوئے ہوتے ہیں رسس اور پی جی بی کے ساتھ تو اب دیکھنا یہ ہوگا کہ کس حد تک کامیابی مل پاتی ہے ان تمام کیسز میں کتنے کامیاب یہ لوگ نظر آتے ہیں دلی سے آئی این این چینل کے لیے ساحل نقوی